ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف ہر شخص ہے خدا بننے میں مصروف یہ تماشا ابھی خدا دیکھ رہا ہے السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں فرینڈز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اپنی کیفیت اور اپنا درد سمجھا نہیں پاتے تو ہم کہتے ہیں کہ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو پھر جو دل رکھتے ہیں احساس رکھتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسن نہ بھی صحیح پر بہت حد تک وہ آپ کی کیفیت آپ کا درد محسوس کر پاتے ہیں لیکن کچھ لوگ واقعی آپ کا درد نہیں محسوس کر پاتے پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اس دکھ درد کی وجہ بنے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی طور نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں جب تک کہ واقعی وہ خود بھی اس چیز سے نہ گزریں اور جب یہ انصاف والی اور صفائی والی باجی کیونکہ وہ ہر چیز میں کہتی تھی ستارہ تم اپنی صفائی میں کچھ تو بولو ستارہ تم اپنی صفائی دو اور جب وہ یہ مدہ لے کر آئی تھی تو بہت ساری دفعہ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے جس پر مجھے لگا کہ شاید اب یہ جو ہے وہ اس مدہ کو انڈ کریں گی سپیشلی جب ماں پر بات آئی معصوم بچیوں پر بات سٹارٹ ہوئی تو مجھے پتہ نہیں کیوں اندر سے فیلنگ آتی تھی شاید اب یہ رک جائیں گے شاید اب ان کو احساس ہوگا کہ یہ بات جائے وہ غلط رخ پر جاری ہے لیکن ہوا کیا کہ یہ تین مہینے کچھ بھی نہیں رکا بلکہ خوب اچھی پچھی ہوئی خوب ایک گندہ اور ننگا ناچ ناچا گیا اور یہ سلسلہ تین مہینے تک تو خوب زور و شور سے چلتا رہا پھر اچانک ہوا یہ کہ بڑی باجی کو میدان چھوڑنا پڑا بظاہر وجہ یہ بولی گئی کہ امی پر بات آ رہی ہے اس لئے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں لیکن سب ہی جانتے ہیں کہ اور بہت سی باتیں تھی جو وائٹی پر ان کے حوالے سے گھومنے لگیں تھی اور جو سب سے بڑی وجہ بنی ان کے تھوڑا سا بیک سٹیج جانے میں تھوڑا سا میں کیوں کہہ رہی ہوں اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں تھوڑا سا اس لئے کہ یہ بظاہر وہ انہوں نے اپنا سٹیج چھوڑا اپنا فرنٹ چھوڑا لیکن یہ بیک پر سے بہت کچھ ان کے حوالے سے چل رہا ہے ان کی طرف سے چل رہا ہے جو ان کی پارٹی ہے ان کی طرف سے مستقل یہ مددہ کسی نہ کسی طور پر سامنے لائے جاتا ہے ڈسکس بھی کیا جاتا ہے بس ہوا یہ ہے کہ انہوں نے خود فرنٹ پر آ کر کھیلنا ابھی سٹاک کیا ہوا ہے اور جو بھی سلمہ جی کا یہ مددہ لائے گئے ہم بلکل نہیں جانتے لیکن ان کی ہی پارٹی کا نعرہ ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو جب ہی بات سامنے آتی ہے اور یہ اب یہی لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے بھی کتنی بات ہے کیونکہ ابھی مددہ ایک یہ بھی ہے کہ جو ستارہ کے ہیٹرز تھے یعنی کہ اس خاندان کے جو ہیٹرز تھے وہ سلمہ جی کے سپورٹرز بن چکے ہیں تو اس لیے کیونکہ یہی لوگ پروفز وار کام کرتے ہیں اور یہی لوگ پاتال سے بھی پروفز نکال کر لیاتے ہیں اور خاص طور سے اگر وہ ستارہ کے ہوں ستارہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں پھر تو یہ کوئی کسر نہیں شورتے ایران توران مہران جانے میں لیکن ابھی فی الحال کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے مفادات اس لیے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے اور اب جو ہے وہ مسٹر تھرٹی پرسن جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے دوسرے مددوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں لائف سٹینٹ کر رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں تو اس لیے جو سپورٹرز ہیں ان کے اور جو اس خاندان کے ہیٹرز ہیں وہ ابھی فی الحال جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ مددہ اس طرح سے سامنے نہیں لائے گیا کیونکہ جو ستارہ کے سپورٹرز ہیں وہ تو پہلے ہی ان ساری چیزوں پر ان پروفز کو لانے میں بلکل بھی کوئی نہیں کام کرتے ہیں اور خاص طرح سے ان کے بعد پروفز آ بھی جائیں تو بھی وہ پروفز جو کسی کی کریکٹر اسیسنیشن پر جا کر جڑتے ہوں تو مجھے سپورٹرز میں ایک ہی بات نظر آتی کہ وہ لوگ پھر ان چیزوں سے بیک ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر اتنی بات نہیں کرتے تھے اگین یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے بھی ان ٹاپک پر اس حوالے سے میں بات بلکل بھی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہی والی بات کے ہم کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کرنے نہیں بیٹھے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میری نظر سے سلمہ جی کی دو تین ویڈیوز گزریں جس میں وہ مطلب بات کر رہی تھی کہ وقت بتائے گا اور بہت سائی چیزیں ہیں وقت آپ کے اوپر ثابت کرے گا تو مجھے ایک تھوڑی سی عجیب سی چیز لگی کہ کیا آپ وہی خاتون نہیں ہیں جو کہ آئی تھی اور انہوں نے جو بھی الیگیشنز لگائیں تھی اس پر آپ نے ہی کہا تھا کہ باقیدہ اس چیز پر اس ٹاپک پر اتنی لائف سجائی گئیں تھی کہ میں نے جو ہے وہ ستارہ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا دی اور وہ آتی نہیں اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولتی چھوٹی چھوٹی صفائیاں تو دینے آ جاتی ہے آئی بروز کی اور یہ سب کچھ کرنے لیکن اتنے بڑے الزام کو کیوں نہیں آکے کلیئر کر دی تو مجھے لگا کہ آپ جب اس چیز کو اتنا مانتی ہیں کہ آ کر ہر چیز کی صفائی دینی چاہیے اور آپ بھی بہت سائی ویڈیوز میں آپ آ کر صفائی دیتی ہیں جیسے ہم نے آپ کی جب سے آپ نے دوبارہ سے بھی لاؤگنگ سٹارٹ کری میں نے مسکرم یہی دیکھا کبھی آپ پارلر کے حوالے سے صفائی دے رہی ہوتی ہیں کبھی آپ حضرت گھر پہ ہیں نہیں ہیں اور دوستی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے امی سے دوستی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے کھانا کون پکاتا ہے یہ ساری صفائیاں آپ آ کر دیتی ہیں تو آپ کو نہیں لگا کہ آپ کو اتنی بڑی بات پر بھی آ کر کوئی صفائی دینی چاہیے آپ کو آ کر اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے آپ کو ایسا کیوں لگا کہ اب جو بات آپ پر آ رہی ہے اس کے لیے آپ وہ ساری چیزیں وقت پر چھوڑ دیں وقت تو سب کا سب کو ثابت کرتا ہی ہے ستارہ کے حوالے سے بھی جو بھی جتنی چیزیں ہوئیں وہ بھی وقت ثابت کرتا ہی چلا جا رہا ہے اس نے پروف کیا نہیں کیا لیکن آپ ہی لوگ آ کر جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے کلیئر ہو رہی ہیں اور یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور شکر پڑتے ہیں کہ ہم نے کسی غلط کو سپورٹ نہیں کیا آپ کے حوالے سے بھی جو مدہ سامنے لائے جا رہا ہے ہمیں اس میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں کیا کون کتنے پرسنٹ اس کا کیا رول تھا تو یہ تو کم از کم بلکل بھی جاننے کی ضرورت نہیں بس میں یہ جب آپ کی یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ آیا کہ کیا اب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کی جو بہنتی وہ کس چیز سے گزری اور بہت ساری دعفہ آپ کی پاس اپنی صفائی کہنے کے لیے اپنے سب کچھ کلیئر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کو بہت ساری چیزیں وقت پر ہی چھوڑنی پڑتی ہیں اور بات صرف گوگل ہسٹری اور ڈین اے پروائیڈ کرنے کی نہیں رہتی ہے اچھا فرنس بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بیک ہو گئی ہیں لیکن مجھے کس وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ یہ بظاہر بیک نہیں ہوئی ہیں صرف شاید میٹرنیٹی لیف پر گئی ہیں کیونکہ میں نے جو ان کی ایک ویڈیو دیکھی شورٹ ویڈیو جس میں انہوں نے اپنی مدر کے حوالے سے اپنے ہزبن کے حوالے سے وہ چھوٹا سا ایک شورٹ تک کسی مینی کی کوئی سپورٹر کی ویڈیو تھی جو انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی بظاہر اس میں یہی دکھایا گیا تھا کہ مدر لف اور ہزبن کے لیے جو ان کی محبت ہے اس کو لیکن جس چیز کو میں نے دیکھا کہا کہ انہوں نے یہ بیک ہوئی ہیں انہوں نے وہ مدہ نہیں چھوڑا ہے انہوں نے وہ بات نہیں چھوڑی ہے اس کے نیچے جو کیپشنز تھے وہ دیکھ کر مجھے ہوا کہ آپ یہ مطلب ماں کے لیے محبت کا اظہار کر رہی ہیں یا اگین اس میں کیپشنز تھے امی سب کو جانتی ہیں ستارہ اللہ سے ڈرو سوری کر لو تو مجھے لگا یہ لاسٹ ویڈیو تھی یا اگین یہ وہی والی لاسٹ ویڈیو تھی جو ایک نئی شروعات کے لیے ہوتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ آپ یہ کیسا مووو آن کرتی ہیں آپ یہ کیسے آگے بڑھنا چاہتی ہیں کہ آپ پیچھے سے بھی چوب کے ساری ہیں جو چیزیں آپ غزید غزید کے ساتھ لے کر ہی چلتی ہیں اور نئے سرے سے سٹارٹ کرتی ہیں اور یہاں پر آپ تقریباً اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ حوالہ ضرور دیتی ہیں کہ میری امی سے دوستی ہے اور میری تو امی سے بات جیت بھی ہے اور میری تو امی کھانا بھی پکاتی ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ آپ بہت اچھی بیٹی ہیں اور آپ نے تو دوستی کر لیے لیکن مجھے یہ چیز لگتی ہے آپ جتنی دفعہ یہ بتاتی ہیں اتنی ہی دفعہ آپ کی ماں کے لئے ہمارے دل میں محبت بڑھتی ہے کہ وہ بیٹی جس نے تین مہینے کیا نہیں کیا اس کے خاندان کے ہر ہر بچے کو کتنا زلیل و رسوہ نہیں کیا اس ماں کو کیا کیا نہیں باتیں سننی پڑی اس بیٹی کی وجہ سے پھر بھی اگر وہ معاف کرتی ہے اس کے لئے کھانا پکاتی ہے اس سے بات کر لیتی ہے تو یہ تو اس ماں کی ہی بڑھائی ہے یہ یہاں پر بھی اس ماں نہیں دکھایا کہ ماں جیسا ظرف کوئی لا ہی نہیں سکتا اپنی اس اولاد کے لئے بھی جو آپ کو کتنا پاتال میں ڈال دیتی ہے وہ اس ماں کی اعلی ظرفی ہے کہ وہ اس کے لئے بھی اس کی محبت کو وہ ختم نہیں کر پاتی ہے اس نے کسی بھی وجہ سے صحیح آپ سے صلاح کری تو یہاں پر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا تھا اور ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے اور جب آپ اسی ماں کے لئے اپنا لف کا اظہار کرتی ہیں تو اس میں نیچے کیپشن لکھا ہوتا ہے امی سب کو جانتی تھی تو وہ سن کر وہ دیکھ کر پڑھ کر دل کو کچھ ایک الگ طریقے سے تکلیف ہوئی کہ کیا آپ نہیں سب کچھ دیکھتی ہیں آپ یہ سب کچھ نہیں سمجھتی ہیں فرنز آخر میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نے ایک ویڈیو کے نیچے سمیرا جی کے کچھ کومنٹس پڑھے جس میں وہ ایک سی وی کے حوالے سے ان سے سوالات کیا جا رہے تھے جس میں انہوں نے جو جواب دیا ان سے تو غیرہ مطمئن بلکل بھی نہیں ہوئے لیکن ایک خاتون تھی انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے تو وہ چیٹ جو ہے وہ ریٹریف کرا لی تھی آپ نے وہ سب کچھ دیکھ ریا تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس نے شروع کیا کس نے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے لئے بہت حیران کن تھا انہوں نے کہا شروع جس نے بھی کرایا ہو لیکن ایسی باتیں کون کرتا ہے تو مجھے حیرت ہوئی یعنی کہ آپ کے نزدیک جو ٹرپ کر رہا ہے جو چارہ ڈال رہا ہے جو جھال میں بھسا رہا ہے وہ کلپریٹ نہیں ہے وہ تو صرف 30% ہے اور جو ٹرپ ہو گیا ہے وہ آپ کے نزدیک 70 کیا مطلب وہ 100% صرف وہی قصور باہر ہے یہ کیسا میں آ رہی ہے آپ کی کسی ویمن امپاورمنٹ کی بات آپ کرتی ہیں کیسے آپ یہ بات بول سکتے ہیں کہ میں خواتین کی فلا کے لئے کام کرتی ہوں اور میں ان کی بھلائی چاہتی ہوں تو مجھے ان کا یہ جواب پڑھ کر ہی بہت عجیب سا لگا کہ مطلب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ اس میں آ گئی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مطلب ان کو بلکل 100% کلیر نہیں ہے کہ کون مین کلپرٹ تھا لیکن جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ شروع جس نے بھی آ تو مجھے لگا ان کو تو ای ٹو زی سب کچ پڑا یعنی ان کو پتا ہے کہ اگر یہ مدہ جو بھی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے کس نے ٹرپ کیا ہے کس نے جال پہ کر اور یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مین کلپرٹ کو صرف 30% اب وہ بھی انہوں نے دنیا دکھاوے کے لئے 30% بولا ہے جس طرح سے اس کو ہار پول بنایا جا رہے ہیرو بنایا جا رہے تو میرا خیال ہے ان کے نزدیک تو وہ کلپرٹ ہے ہی نہیں لیکن جو اس جال میں آ گیا ہے اصل تو مجرم وہی ہے یہ آخر آپ لوگوں کی کیا میار ہے یہ آپ لوگ کا کون سا حساب ہے یہ آپ کا کون سا انصاف ہے یا آپ معاشرے کی کون سی چیز دکھا رہے ہیں کہ جو چاہے وہ بچیاں ہو چاہے معصوم ہو کوئی بھی ہو اگر ان کو کوئی ورغلا لیتا ہے کوئی ان کو بہکا لیتا ہے کوئی ان کو اپنے جال میں پھسا لیتا ہے اور یہاں پر میں صرف ستارہ کے حوالے سے بات نہیں کری یہ میں ایک منٹیلیٹی کے حساب سے بات کری ہوں کہ آپ کے نزدیک جو ٹرپ کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اور جو گھروں میں رہنے والی بچیاں ہیں چھوٹی بچیاں ہیں بڑی ہیں بعض افتر تو اتنے ایسے جال پھیکے جاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی اکل مند خاتون بھی اس ٹرپ میں آ جاتی ہیں تو آپ کے نزدیک جو ٹرپ میں آ گیا ہے جو اس جال کے اندر فز گیا ہے وہ برا ہے اور جو پھیک رہا ہے جو پورا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ معصوم ہے ویسے ہی مجھے مطلب یہ خاتون تھوڑی سی مطلب ان کی جو باتوں میں ایک جو ایک تکبر اور ایک جو ایک انداز جلگتا ہے وہ کچھ عجیب سا لگتا ہے تو یہ پڑھ کر یہ میسج پڑھ کر تو پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جو ایک رہی صحیح اسے ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوئی اور اب پھر ان کی بہت سائی ویڈیوز میں جو ہے وہ ان کے جو ایڈمن صاحب ہیں وہ جب کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایڈمن بھی ان کی ٹریننگ میں آ چکے ہیں اور ان کا ٹون ان کا انداز ان کا جواب دینے کا سٹائل بھی بالکل اپنی میڈم سے ہی ملتا ہے پتہ نہیں کیوں ان کے اس ٹائپ کے کومنٹس پڑھ کر مجھے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی نظر میں جو چمچ چلانے والی خواتین ہیں وہ تو شاید کچھ زیادہ ہی اقل مند ہیں ان کے مقابلوں میں کیونکہ ان کو دیکھ کر ایک یہی شیر سمجھ آتا ہے تہزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تہزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی اور واقعی اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اگر آپ صرف صحیح اور غلط میں ہی ایک کلیر کٹ آپ کو جو سب کچھ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو فیضی تعلیم پر اگر میں تھوڑی سی ہائپر ہو گئی ہوں میرا رہجہ ترش ہو گیا تو میں بہت مازہ چاہتی ہیں وہ پوچھتے ہیں سبب میری تلخ کلامی کا مگر نہ آئے گا ان کو میرا جواب پسند اور واقعی جو میری کومنٹس پڑھ کر ان کا انداز تھا جو ایک عجیب سا میرے اندر خصہ سا آیا تو دل میں دکھ ہوتا ہے اگر ہم وجوہات بتانے بیٹھے تو بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے اور پھر مزید تلخ کلامی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں سداستے مسکراتے رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ حافظ